الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ شتر مرگ کو اگر زبا کیا جائے تو اس کا گوشت کھانا حلال ہے سوال کیا گیا ہے کیا شتر مرگ کا گوشت کھانا حلال ہے الجواب بیعون اللہ سبحانہ وتعالی جی ہاں آپ شتر مرگ کا گوشت کھا سکتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں کو احسان جتلایا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے لیے تمام آسمانوں اور زمین کی چیزیں لوگوں کے لیے ہی مسخر فرمائی ہیں اس لیے جانداروں میں سے جن چیزوں کو کھانا حلال ہے ان کا شمار بہت مشکل ہے چنانچہ سب کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر چیز کھانا انسان کے لیے حلال ہے صرف وہی چیز حرام ہے جس سے روکا گیا ہے چنانچہ کھانے کے لیے حرام جانداروں کو ان میں شمار کیا جا سکتا ہے اول سور یا خنزیر یہ کتاب سنت کی واضح نصوص اور اجماع کی روشنی میں حرام ہے دوم ہر کچلی والا درندہ مثلا ببر شیر شیر چیتا بھیڑیا اور کتا وغیرہ سوم پنجوں کو استعمال کرنے والا پرندہ مثلا عقاب باز چیل اور شاہین وغیرہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہر کچلی والے درندے اور پنجوں والے پرندے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر وان نائن تھری فور چہارم جناب علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے سال متعا اور گدوں کے گوشت سے منع فرمایا اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر فائیو ٹو زیرو تھری اور امام مسلم حدیث نمبر وان فور زیرو سیون نے روایت کیا ہے پنجم وہ جاندار جس کے قتل کا حکم دیا گیا ہے مثلا سام بچھو اور چوہا وغیرہ ششم خباست اور گند والے جانور شریعت میں کسی چیز کے حلال و حرام ہونے کے لیے امدگی اور گندگی معتبر اصول ہیں امام شافعی رحمہ اللہ نے اسے حلال و حرام کے سلسلے میں سب سے بنیادی اور عمومی اصول قرار دیا ہے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَعِسِ اور وہ ان کے لیے خبیص چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے سورة العراف آیت نمبر ایک سو ستاون اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ خُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الْتفَيِّبَاتِ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے کہہ دیجئے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں سورة المائدہ آیت نمبر چار اس بنا پر شتر مرگ کے حلال ہونے کے حوالے سے تھوڑا سا بھی شک نہیں ہے فقہائے کرام نے شتر مرگ کے حلال ہونے کے حوالے سے متعدد جگہوں پر سراحت کی ہے جن میں سے چندے کی یہ ہیں علف فقہائے کرام نے زبا میں جانور کے لیے آرامد طریقے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ گردن سے ایسے جانور کو زبا کیا جائے گا جس کی گردن کم لمبی ہو اور جس کی گردن لمبی ہو تو ہنسلی کے درمیان والی جگہ سے زبا کیا جائے گا مثلا اونٹ شتر مرگ اور لمبی گردن والی بتح وغیرہ کیونکہ اس طرح جان نکلنے میں آسانی ہوتی ہے جز با احرام کی حالت میں شکار کرنے پر جرمانہ ادا کرنے کے متعلق امام شاہ فائی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر احرام کی حالت میں شتر مرگ کا شکار کرے تو اس میں جرمانہ اونٹ ہوگا ریفرنس کے لیے دیکھئے الام جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو دس جز جیم شتر مرگ کے اجزاء حلال ہونے کا تذکرہ بھی فقہائے کرام نے کیا ہے چنانچہ ابن حضم رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی قسم اٹھائے کہ وہ انڈا نہیں کھائے گا تو اس کی قسم صرف تب ہی ٹوٹے گی جب یہ مرگی کا انڈا کھائے لہٰذا شتر مرگی یا دیگر کسی بھی پرندے کا انڈا کھانے سے قسم نہیں ٹوٹے گی بلکہ مچھلی کا انڈا کھانے سے بھی قسم نہیں ٹوٹے گی اس کی وجہ ہم ذکر کر چکے ہیں یہی موقف امام ابو حنیفہ امام شافعی اور ابو سلیمان رحمہ اللہ کا ہے ریفرنس کے لیے دیکھئے المحلہ جلد نمبر چھے صفحہ نمبر تین سو ستائیس نوٹ علامہ فیومی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں شتر مرگ کو نعامہ کہتے ہیں جو کہ نر اور مادہ دونوں کے لیے یک سا استعمال ہوتا ہے اور نعامہ کی جمع عربی زبان میں نعام آتی ہے ریفرنس کے لیے دیکھئے المسباح المنیر صفحہ نمبر چھے سو پندرہ فتوہ الشیخ محمد صالح المنجد واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملكة العربیت السعودیہ فتوہ نمبر ون زیرو فور نائن ایٹ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ